موسیقی 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 ان کو یہ تکلیف ہے کہ ہم ان کے دھارمکستان پر کیوں جا رہے گروہ سنت لوگوں سے آشیبہ لینے کے لیے اکلیش نے اپنے سیاسی تلکی ورے بیان کو شودروں سے جوڑ کر کئی سوال کھڑے کر دیئے اس بیان کو سوامی پرساد مور کے بیان سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے سوامی پرساد مور نے بھی شودروں سے جوڑ کر ہی رامچر اتمانس پر ویبادر ٹپڑی کی تھی اس میں کہیں نہ کہیں اکلیش یادو کی سہمتی مالی جا رہی ہے کیونکہ سوامی پرساد مور کے بیان کے بعد اکلیش نے چھپی ساد لی تھی شنیوار کو سوامی پرساد مور نے اکلیش اسے ملاقات کی اور یہ بھی ساپ کر دیا کہ اچھی توسار آنے پر اکلیش یادو اپنا پکش رکھیں گے اکلیش کے بیان پر بی جے پی نے پلٹوار کیا اور کہا کہ اکلیش کو جادی اور تھر ویبستہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے انہیں کس لائن پر چلنا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے مجھے لگتا ہے اکلیش یادو جاتی بے وستہ دھرم بے وستہ کسی کو سمجھتے نہیں مجھے لگتا ہے اکلیش یادو بھی دیرے دیرے راہل گاندی کے پدچنوں پر چل پڑے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں کس صندر میں دے رہے ہیں کس استیتی میں دے رہے ہیں بس انہیں ایک بیان دینا ہے اس کے آدھار پر وہ جاری کر رہتے ہیں کبھی وہ ادھر رہتے ہیں کبھی وہ ادھر رہتے ہیں کبھی ہو سوامی پرساد مہوریہ کی بیان سے سہمت نہیں رہتے اور کبھی ہو سوامی پرساد مہوریہ کے بیان پر ہی بات کرنے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ اس تیسی سے گجر رہے ہیں کہ جنتہ کے دورہ لگاتار کئی بار خارج کیے جانے کے بعد وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پارٹی یا وہ کس لائن پر چلیں اب سوال اٹھتا ہے کہ اکلیش شادوں کے بیان کی کیا معنی ہیں کیا اکلیش اسی شودروں کے ساتھ جڑ کر پھر سے اسی اسٹی اور پچھڑوں کو گول بند کر نیا چناوی سمی کرنہ بنانا چاہتے ہیں آخر رامچریت مانس پر ویبادی ٹپڑی پر اکلیش کھل کر کب بولیں گے رامچریت مانس پر ٹپڑی کے لیے اکلیش کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں ٹیم نیز اسٹی رامچریت مانس پر ویبادی ٹپڑی کے بیچ اکلیش شاد اور سوامی پرساد مہور کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں جادیگر جنگرنہ کی مدی کو اٹھایا کیا اس پی پھر سرکار سے جادیگر جنگرنہ کرانے کی مانگ کر رہی ہے سب سے پہلے جادیگر حلی جنگرنہ کی امان کرے گی اور جادیگر حلی جنگرنہ کرانے کے لیے کیم سرکار کو پتر بھی لکھے گا لکھی جائے گی اور ہم لوگوں کی خوری طاقت کے ساتھ اس بات دور سلسل کرنے کے لیے رامنید بن چکی ہے ہم لوگوں کو شودر دلیت کو شودر مانتے ہیں بی جے پی کے لوگ ہم سب کو شودر مانتے ہیں ان کو یہ تکلیف ہے کہ ہم ان کے دھارمکستان پر کیوں جا رہے ہیں گروہ سنت لوگوں سے آشیبار لینے کے لیے سوامی پرساد مہوری جی کو میں نے کہا ہے کہ جاتی جنگرنہ کے آندورن میں آگے بڑھیں تو سوامی پرساد مہور کے رامچریت مانس پر دیئے کہ بیبادت بیان کو لے کر ایک طرف جہاں بی جے پی مکھر ہے لگاتار سوال اکھلیش شادو سے پوچھا جا رہا ہے اس بیچ اکھلیش شادو ایک کارکرم میں شامل ہونے پہنچے جہاں انہیں کالی جھنڈے دکھائے گئے جس پر اکھلیش بھی پھر گئے انہوں نے بی جے پی کے گھنڈے چھوڑے گئے میرے پیچھے یہ کہا اور اس پیچ جس طریقے سے اکھلیش اور سوامی پرساد مہور کے پیچ ملاقات ہوئی ہے تو جاتی جنگرنہ کا بیان بھی سامنے آیا لیکن سوال سپیچ یہی ہے کہ کیا سوامی پرساد مہور کے اس بیان کو دبانے کے لیے جاتی جنگرنہ کی مانگ اٹھا دی گئی ہمارے ساتھ میمان جڑ چکے ہیں اچھے سراوت جی ہندو دھرم گروہ امکار سنگ جی پروکتہ کانگریس دھرمین دریادو جی پروکتہ سماجہ دی پارٹی راگ بیندر سنگ جی پروکتہ بی جے پی آپ سب ہی میمانوں کا سواگت ہے دھرمین دریادو جی اکھلیس شاہدو تو سوامی پرساد مہور کے بیان پر تو کچھ نہیں بولتے لیکن کالے جھنڈے دکھائے گیا حالانکہ بیپنہ ان کا لازمی لیکن اب دوسری چیز یہ کہا کہ سوامی پرساد مہور کے اس بیان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے جاتیگت جنگرنہ کی بات ہونے لگی راہو جی سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے ماندھیم سے میں یوگی سرکار سے یہ درخواست کرتا ہوں اتنی بڑی سرکشہ میں چو جس کو اتنی بڑی سرکشہ پرابطہ اترپردین سرکار کی طرف سے بارہ سرکار کی طرف سے اور اس میں اس طرح کے لوگ گنڈے پربرٹی کے لوگ گھوز جائیں اور بھارتی جندہ پارٹی کے جھنڈہ لے کر کے گھوز جائیں تو یا تو بھارتی جندہ پارٹی یہ بتائے کہ ان کے گنڈے تھے یا تو یہ بتائے کہ ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو اس طرح کے جو کرتے ہیں دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں گ کی جاتی بے وسطہ پورے دیش میں ہے یہ بات آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں جاتی آدھار پر سوشڑ ہوا ہے یہ بات آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں میں دو تین ادھارن آپ کو دیکھے بتاتا ہوں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راوان بیٹھ کر تنہوں نے سمیدھان بنا کے دیا ان کے ساتھ جاتی سودر ہونے کے ناتے بھیگاؤ ہوا تھا یہ بات پوری دنیا جانتی پر حبیث ہو جانتا ہے بھارت دیش بھی جانتا ہے اور اس کے بعد میں اگر دوسرے نمبر پر آؤں ابھی 2018 کی بات ہے بہت پرانی بات نہیں ہے دیش کو آجاد ہوئے 75 سال ہونے والے تھے امرت محاکال چل رہا تھا کچھ سمیں اس دیش کے پرثم ناغری راشپت رامنات کوبین جی کو جگرنات مندر میں پوزارتنا کرنے سے روکا گیا ان کی پتنی کو گربگری میں دھکا مارکر باہر کرنے کی کوشش کی گئی کیوں 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 وہ سودھ تھے دلیت تھے کس واجہ سے انہیں بہاں نکالا گیا اس کے علامہ میں بتا دوں بھارتی جانتا پارٹی کے جو کیسو پرساد موریہ جی ہیں کیسو پرساد موریہ جی کو کبھی اپنے پرابر بیٹھنے کا دکار نہیں دیا جاتا ہے اس ٹور کی کورسی دیر جاتی ہے یا کسی سمارگا اگر ہاتھ پکڑتے ہیں بھرے منچ پر ان کا ہاتھ وہ پھیک دیتے ہیں جھٹک دیتے یہ سودھروں اور دلیتوں کے استطحیق ہے پچھڑوں کے استطحیق ہے اس دیس میں اس کو ماننا پڑے گا اس دیس کے جو سب سے بڑے راجز ہیں سب سے بڑے سوبے کے مکرمتری آدھاڑی اکھلے سیادو جی جب وہ کورسی چھوڑتے ہیں تو یوگی آدھتنات جی اس کورسی کو گنگجا سے دلواتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سودھ رہے ہیں پچھڑے ہیں راگویندر سنگی سننایا سنجی میری بات اس دیس میں کیا یہ بہوستہ نہیں ہے کہ کون نہیں دیکھ رہا ہے سن رہا راگویندر سنگی سننایا تو پچھڑے نہیں دیکھ رہے کون نہیں دیکھ رہا مجھے بتائیے تو اس دیس میں جو بہوستہ ہے جاتی کا جنگرنا ہم کہہ رہے ہیں بہت دن سے آپ جاتی کا جنگرنا کرائیے جو پچھڑوں کے سب سے بتائیے وہ جب بوال مچا رانچریت مانس کے ویبادی ٹپڑی کو لے کر سوامی پرساد مور نے جو دیا اس کے بعد جاتی کا جنگرنا کی بات اچانک ہونے لگی یعنی کہ آپ سب جاتی کا جنگرنا کی بات کرنے لگے اور سوامی کو بھول جائیں راگویندر سنگی یہ راہولی ایسا لگ رہا ہے کہ سوامی پرساد موریا جی کا بیان کیا تھا انہوں نے رانچریت مانس کا بان کیا تھا کلاتن ڈھرم کا بان کیا تھا وہ سوامی تولسی داس کا بان کیا تھا مسائل ہوگا ہے آئے اس کو لے کر پہلے سیادوں کے جو رسن میں جنتا میں آپ روزتا کھانی چیزیں نہیں کرتے ہیں کہ سناتر ڈھرم کا لوگ پرساد کرنے کا بھی یاد کر رہا ہے جو کہ سناتر ڈھرم کا لوگ پرساد کرنے کا بھی روز کر رہا ہے تو ہندہ ہو گیا آئے دیکھیں اس پرکار کے لوگ جا رہا ہے سوامی پرساد مرکے ہوں یاد کر رہا ہے آجیں کہ کھا ہوں جائے سناتر کھا ہوں کہ یہ توز ہیں سناتر پر اس پرکار کھانی چند影 کا ہم بناتے ہیں تو بٹکے میں اونس کے کلاس میں کا پریاز کرتے ہیں اب یہ سماجبادی پاہٹی رہو نہیں جو سماجبادی پاہٹی نہیں رہی وہاں نے مولا پرکار ناوتا دھراترے پرکار کر کے Huge انہوں نے لوگسانترک طریقے سے جگتہ کو جولا تھا اب یہ اس پرکار کی حرکتیں کر رہے ہیں بھائی کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں سودھ رہوں راہل یہ پوری دنیا جانتی ہے جس ورک سے اخلیت یادوں واسطے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے میں اسے پہ نہیں جانا چاہتا ہوں واسکتہ یہ ہے سماجوادی پاسدی کا راجیتک دھراتل سرک چکا ہے ان کے جو ہے پوری بلکل سیکھیں آنے لگی ہیں جس طریقے سے چھ مہینے پہ وہ سڑکوں پہ نظر نہیں آئے صرف اپنی پاسدی کو لڑانے کے علاوہ جو چہیرے بھائی تھے انکٹ کی لوگ سبا کھیتر میں نہیں گئے پڑے پہمانے پر ان کو ہار کر موکہ ساتھا دیکھنا پڑا ہے چار بار ان کی اپتردے سے سرکار رہی ہے انہوں نے بلکل کوئی کھام بلکل نہیں کیا ہے چھاٹ کی ہاری چار بار اچھے سراؤ جی آپ کا رو کریں گے جو آج چرچہ ہو رہی ہے اس سے پہلے چرچہ ہو رہی تھی سوامی پرساد مور کے بیان کو لیکن سوال یہی کیا جا رہا تھا کہ اکھلی شادو سفہی دی لیکن اکھلی شادو بولتی نظر نہیں آئے حالکہ کالیج ہنڈی دکھائے گئے تو وہ بولتی نظر آئے اپنے آپ کو شودر تک کہہ دیا یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ویسا ہی بیبھار ہو رہا ہے جاتی کا جنگرنہ کی مانگ ہونے لگی ہے ووڈ بینک کی راجنیت کیلئے جاتی وشش کو کھیچنا ان کو دھرر دے کر سماج میں رکھنا کہاں تک جائز ہے حالکہ کالنگرنس بھی پیچھے نہیں یہی چٹکے تو سماجوادی پارٹی پر ہی سماجوادی کے ساتھ جھوٹے حالکہ پھر ان کی یہ دوسرے پارٹی میں گئے اب بی جے پی کا بھی دعویٰ یہی ہے ووڈ بینک کی راجنیت کے چکر میں جو ساماجک تانہ بانا ہے اسے بگاڑنے کی کوشش کیوں جب آپ دھرم کی بات کریں گے تو جات کی بات اپنے آپ ہوگی اور دیکھیں سناتن دھرم بہت پرانا دھرم ہے چھہ ہیزار سال کا پرانا دھرم ہے مانا جاتا ہے کہ سارے دھرم اسی سے نکلے اور اس کی بندیشیا سے لوگ آر جو تھے وہ یہاں آئے یورپ میں بھی آر کہتے ہیں جرمنی کے لوگ کہ ہم آرے ہیں تو آپ اتنے بڑے دھرم کو لے کے اور روز ہم یہ دھرم کو چیچھا لیدر کریں یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ جو لوگ بولتے ہیں کوئی رامائن کی آروشنا کرتا ہے کوئی کسی چیز کی کرتا ہے یہ ان کی بندی کا حساب ہے اس میں آپ ہم اگر روز پڑیں گے تو اس رامائن پویت گرند کی مریادہ جو ہے وہ گھچتی ہے بڑھتی نہیں کیوں ہم لڑنے جائیں کس لئے لڑنے جائیں ہم جانتے ہیں اس کا کیا عارض ہے اس میں کیوں بار بار ہم پڑھ کے ایک شب ایک جات کو کوڑ کر کے یہ پوری راجنیت ہو رہی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں ہم کیوں ہو جاتے ہیں اس کے ادر کوڑ دے وہ کوڑ رہے گھوڑ دے دیجئے یہ اننیسیزری ہوتا ہے رامچریت مانس کا افمان ہو رہا ہے آپ اننیسیزری کرنے ہیں شرم آنی تہیے آپ کو راگوین جی ایک بار سنید شرم آگئی ہم نہیں بحث کریں گے آپ سے ہم شرم آگئی ہم آپ بھی مانگ لیتے آپ سے کیونکہ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارا سناتن دھرم ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکہ کہنے سے بونا ہو جا رہا ہے تو سوال اس بات کو لے کر رہے ہیں سوال جو دی پارٹی ٹھیکے دار ہے کیا کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے دیکھئے دو چیزیں ایک سب سے بڑی چیزیں ہے کہ آپ کیوں ایسا بننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہی جیسے ہندو دھرم کی ٹھیکے دار ہو رہے ہیں ابھی گرہ منتری نے بیان دیا تھا کچھ دن پہلے آپ نے اکباروں پڑھا ہوگا کہ ایک جنوری دو ہزار چوبیس کو مندر دے دیا جائے گا ارے یاد آپ ہندو ہو ہندو دھرمیں آپ بتاؤ کھرواس پر آپ کو مندر دے دیں گے آپ جو چاہو وہ کرو ہم چوچا بچے سنتے رہے ہیں کیا تو باشا بنا رکھا آپ لوگوں نے بھائی اس طرح کی باتیں مت کریے میں آپ سے نمیزم کرتا ہوں بہت سی بندو ہیں جس پر آپ لڑیے لیکن بی جے پی کو تو آپ کہہ رہے ہیں انکار سنگھ جی سماج آدھی پارٹی کو بھی سمجھا دیجئے پھر آپ نے سنانی میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ ان کی بودھی جو ہے بھرستوں کے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں سوال اس بات کا یہ بلکل نہیں کہنا چاہیے کسی کو ہمارے گرنٹ ہیں اور گرنٹ بنے ہوئے ہیں لوگ اس پر آستہ رکھتے ہیں اچس راوات جی چوہویس کا فنڈا کلیئر ہے سماج آدھی پارٹی کا مشن پر سوامی پرساد مور کو لگا دیا گیا ہے رامچریت مانس کے اس چوپائی کو لے کر لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں اور کس طریقے سے ڈگ ہے اکلیش آدم ملاقات کرتے ہو سکتا تھا کہ کچھ بات چیت ہوتے میڈیا میں بیان دیتے انہیں پھٹکارتے لیکن ایسا کچھ نہیں کالیج ہنڈے دکھائے گئے تو بفرگ ہے وہاں پھر ایک جات وشش کا نام لینے لگے کہ ہمارے ساتھ ویسا بیوار کیا جا رہا ہے پھر مانگ اٹھ جاتی ہے جاتی کا جنگڑنا کی بات کرنے لگتے ہیں یعنی کہ سوامی پرساد مور کا بیان دب جائے اس پر کوئی بات نہ کرے اب آپ سب بات کرے جاتی کا جنگڑنا کی بلکل راہول جی یہی تو ہے کہانی کہ سوامی پرساد مور رہاں کو مکھٹا بنا کر کے آگے لگا دیا ہے کہ تم سنتوں کو گالی دو ان کو بولو آتنکوادی ہیں ان کو بولو تم گنڈے ہیں تم درم میں گنڈے ہی کرتے ہو اس پرکار کی باتیں کریں گے تو وہ اپنی جاتی کے لوگوں کو جن کو اخلید جی سودر کہہ رہے ہیں کھم سودر ہیں ان کو کہیں نہ کہیں لومبند کرنے کی یہ ساجے سوچکی ہے نہیں تو جو بکتی ریمیڈ کے بارے میں الٹا سیدھا بولے اور وہ سمدان کی بات کرتے ہیں اخلید جی ابھی دروندری جی بھی سمدان کی بات کر رہے تھے کہ سمدان کو ماننے والے ارے سمدان کو ماننے والے ہوتے تھا آپ مایواتی کا گیسٹ کاؤنٹ آپ کو یاد ہوگا کیا حال کیا تھا آپ نے مار دیا ہوتا اس کو وہ تو سکر ہے کہ برام دبیجی آگے ایچ ایس 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 راوہ جی آگے بڑھئی آگے بڑھئی دیکھیں کہیں بکتیگت نہ ہوئی ہے آپ آگے بڑھئی نہیں بکتیگت تو میں اس لئے ہو رہا ہوں بکتیگت انہوں نے کہا ہے کہ گنڈے ہیں اگر کوئی پردرسن کر رہا ہے کالے گنڈے دکھا رہا ہے اپنا آکروس پردرست کر رہا ہے اگر مجھے یہ گنڈے بولیں گے دھرم کے گنڈے ہیں ہم دھرم کے گنڈے ہیں ہمارے سادو سندھ دھرم کے گنڈے ہیں جنہوں نے اپنی دھرم کی رچھا کے لیے ناکہ سادو انہیں قربانیاں دیں ان کو یہ گنڈے بول رہے ہیں سوامی پرساد مہوریہاں ان کو گنڈے بول رہے ہیں رامیڑ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کل سیداد جی کی رامیڑ کی چوپائیاں بند کر دینی چاہیے ان کو کالے جھنڈے نہ دکھائیں ان کی پھول مالا ڈالیں ان لوگوں کو ان پر کوئی ایکسن کرنے کے لیے تیاب نہیں ہے تو یہ سواب آبے کا آکروس راول جی تو میں کوئی پرسنل نہیں ہو رہا یہ میں اپنا آکروس جائر کر رہا ہوں یہ ہندو درم اور سناتن درم کے اوپر بہت بڑا آگات ہے اور اس کے لیے ہندووں کو باٹنے کی جو راجنی کی ضرور کر دی ہے سوامی پرساد مہوریہاں کے مادم سے اخلے جینے وہ دیش کے لیے اور سناتن درم کے لیے بہت بہتک ہے درمیند ریاضو جی نیا پلان تیار ہو گیا جاتیقت جنگرنہ ہم ہمیں لگتا چوبیس تک یہی مانگ چلتی رہے گی عام جنوانس کے بددے تو اٹھیں گے نہیں مضباط جاتیقت جنگرنہ بہت دونوں پر اپنی کیلیٹی بتانے کا پریاس کریں تو اچھا ہوگا جاتیقت جنگرنہ تک دار ہو جا دو لوگ سوالی دیکھے دار بنے بھوم رہے ہیں بس لگ گئی بس 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 چوب جائیے بس بس چوب جائیے چوب جائیے سنپلے بڑا بس 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 موسیقی 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 کو چھپ رہنا ہے جو اکھلے جیسا آدمی جو انبابی بیکتی ہے پارٹی کا دکس ہے اور اس کا کچھ ایکسن نہ لے اور ساتھ میں ہاتھ اور ٹکا دے کہ تم بولو اور خود بھی وہ پھر ایسا رونا شروع کر دے کہ مجھے سودر سمجھ رکھا یعنی یہ سب ایک کہیں نہ کہیں شیاست ہے پوری کی پوری کہ ہندووں کے اندر جو سناتانی جو لوگ ہیں ان کو پھاڑو بوٹ بینک کے لیے ان کو کاٹنے کی کوسز کرو اور یہی ایک درباگیا اور اسی کو ہم روپنا چاہتے ہیں سودر بھی ہمارے بھائی ہیں تلیت بھی ہمارے بھائی ہیں سب ہمارے بھائی ہیں کسی کو کوئی روکا نہیں جاتا سوامی پرساد موریہ کو کون سا روکا گیا جو منسٹر کے ہر جگہ گئے ہر مندر میں پان سال تک تو چپائی یاد نہیں آئی انہیں پان سال بعد ہاروی کے بعد چھ سال بعد چپائی یاد آئی ہیں تو راہل جی یہ ایک سلیپر سیل کا معاملہ ہے جو اپنی جاتی کو چلا چلا کر بتاتے ہیں تب وہ غلط نہیں ہوتا ہے تب اس میں دوپان نہیں ہوتا ہے تب اس میں لوگ کٹتے نہیں ہیں تب اس میں لوگ بڑھتے نہیں ہیں جب اسی دیش کے پردان منتری اپنے کیابنٹ میں پچھڑی جاتیوں کی فوٹو لگا کر پورے دیش میں بٹواتے ہیں تب دھرم گروہ پہتے ہیں جاتی کا جنگرنہ ہے تو مارو جاتی کا جنگرنہ ہے تو مارو بھائی اور کچھا مانگ رہے ہیں آپ سے جاتی کا جنگرنہ کیوں نہیں ہوتا ہے بتاتے ہیں جناب سے اگر پچھڑا برگ آئیوں بن سکتا ہے ایسی ایسی کمیشن بن سکتا ہے تو اگر آپ جاتی جنگرنہ کر لیں گے تو کیا نسان ہو جائے گا جمدروں میں جاتی کا سہی آخر نہیں پتا ہوں گے تب تک اگر ان کی سنگیاں نہیں پتا ہوں گی اگر ہمیں ہمیں پیماری ڈائیوز نہیں کریں گے ہم تلوہ کجھے دیں گے اس کا مطلب آپ کے حساب سے ہے جاتی کا جنگرنہ کیوں نہیں ہونی چاہیے آپ پہلے اس کے جنگرنہ کیوں نہیں ہونی چاہیے آپ نہیں چاہتے کہ اس دنس کو پتا چلے اس دنس کو پتا چلے ہم ان کے لئے کیا لگنا لائیں گے ہم ان کے بکاس پہ کیا کام کریں گے ان کو آگے پرانے کے لئے ہم کیا کریں گے آج اگلیز یادب دوبارہ سے وہی کام کرنے پر لگے اس پر جواب دیجئے پہلے آپ کو پتا چاہیے آپ اس پر جواب دیجئے بھروندر جی یہ بتا دیجئے او بی سی بارک سے آتے ہیں تو شودر کیوں بتا رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار اسے کوٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہ سمجھ سے پرے ہیں اسے کیوں آپ سن لیجے میری بات راو جی میں بہت سنجیدگی کے ساتھ بہت جمعہ داری کے ساتھ آپ کے چینل کے مادین سے پورے پینلسٹ اور پوری ڈیس واسی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مریادہ پورسطم بھگوان رام نے سودر بنایا مریادہ پورسطم بھگوان رام نے سودر بنایا تھا اگر سودر بنائے ہوتے تو کیورٹ سے مدد نہیں لیتے اگر سودر بنائے ہوتے تو جانور سے مدد نہیں لیتے بندروں سے مدد نہیں لیتے تو یہ سودر بنائے لیے آج تو آپ نے بھی سوال پڑا دیئے آپ اس کے مریادہ کی بات کرتے ہیں آپ اس پر اتھائے رہی ہیں اس پر آپ بات کریئے آپ اس پر بات نہیں کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑنے کے لئے ظاہر طور پر جس طریقے سے سوامی پرساد مور نے رام چر اتما رس کھولے کر سوار اٹھایا بیواد ہوا کئی بیان بازیا ہوئی وار ہوا پلٹ وار ہوا سپیچ اپنی اشاراتوں نے ملاقات سوامی پرساد مور سے کی یہ واقع ہو سکتا ہے کیونہیں سمجھائے کی ذرا سمحل کر مولیے سمحل کر بیان بازی کیجئے لیکن نہیں اس بیچ اب ایک نیا مدہ اٹھ گیا ہے جاتیگر جنگرنا یعنی کہ جاتیگر جنگرنا کی مانگ سماجوادی پارٹی سرکار سے کرے گی اسے اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک طرح جس طریقے سے سوامی پرساد مور کے بیان پر گھماسان بچا ہوا ہے اسے دبایا جائے جاتیگر جنگرنا کی مانگ اٹھائی جائے اور لگاتار جس طریقے سے اخلیش ایک شب چلاتے رہے آخر کیا ہے یہ خوالٹکس کا ان کا تکاچہ آخر جنگرنا سب سے بڑا مدہ میں بسکتا ہے